بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہر کام میں کچھ اصول و قواعد ہوتے ہیں جن کے بغیر کسی کام کا کوئی وجود نہیں اور تجارت ایک ایسا ہی کاروبار ہے جو ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا اگر کسی بھی کام میں آپ اس کی اصولوں کو مدہ نظر رکھیں گے تو وہ کام آپ کے لئے برکت کا سبب بنے گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولئے گا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ منی میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک عربی مرد حضرت عمر کے پاس آیا اس کے پاس اونٹ بھی تھے حضرت عمر نے صحابی سے کہا کہ اس عربی سے معلوم کرو کہ وہ اونٹ پروک کرنا چاہتا ہے صحابی اٹھ کر عربی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تم یہ اونٹ پروک کرنا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں میں پروک کرنے کے لئے لائے ہوں صحابی نے حضرت عمر کو اس عربی کا ارادہ بتا دیا حضرت عمر اٹھے اور اس عربی سے چودہ اونٹ خرید دے اور کہا اے اونٹ ان اونٹوں کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ عربی نے کہا اونٹوں پہ موجود پالان اور کمبل میرے سپورٹ کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پالان اور کمبل بھی اونٹوں کے ساتھ شامل ہیں عربی نے کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہے میں نے صرف اونٹ پروک کیے ہیں وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا منزب بنایا جناب امیر علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا آپ نے جب اونٹ خریدے تھے تو پالان اور کمبل ساتھ شامل ہونے کی شرط رکھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں نے شرط نہیں رکھی تھی جناب علیہ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ مال کی خریداری کے معایدے میں نہیں تھے تو یہ پالان اور کمبل اس عربی کے ہیں حضرت عمر نے انس کو حکم دیا کہ پالان اور کمبل عربی کو واپس کر دے اور اونٹوں کو برہنہ لے کر آئے یہ واقعہ ابن شہر عاشوب مناقب کتاب شہر الاخبار میں قاضی نمان نے عمر بن حماد سے اپنی سندھ کے ساتھ انسی بن مالک سے روایت کیا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت بے امان اللہ پاکستان زندہ بات